بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے دوستو آج ہم انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ آئی ایم ایف کے بارے میں پڑھیں گے اور یہ تمام چیزیں کور کریں گے آئی ایم ایف کیا ہے آئی ایم ایف کا بنیادی مقصد کیا ہے آئی ایم ایف کون چلاتا ہے آئی ایم ایف کا بانی کون ہے اور آئی ایم ایف کا بنا تو موسٹ ایمپورٹنٹ نالیج ہے فرینڈز ویڈیو پوری دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کی نالیج میں اضافہ ہوگا تو فرینڈز سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے کیا مراد ہے انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ آئی ایم ایف سے مراد ہے انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ بینل اقوامی مالیاتی فنڈ ایک بینل اقوامی مالیاتی ادارہ ہے جس کا دفتر صدر واشنگٹن ڈی سی میں ہے جو ایک سو نبے مامالک پر مشتمل ہے آئی ایم ایف کا پرپز جو بنیادی مقصد ہے بینل اقوامی مالیاتی تعاون کو فروغ دینا بینل اقوامی تجارت میں سہولت فرام کرنا پائیداری اقتصادی ترقی کو فروغ دونا ادائیگیوں کے توازن کی مشکلات کا سامنا کرنے والے عراقین کو وسائل مہیا کرنا بینل اقوامی مالیاتی بہرانوں سے بچاؤ اور بحالی میں مدد کرنا اب جانتے ہیں کہ آئی ایم ایف کو کون چلاتا ہے آئی ایم ایف اپنے رکن مامالک کی حکومتوں کو جواب دا ہے تنظیمی دھانچے کے اوپری حصے میں بورڈ آف گورنرز ہوتا ہے جس میں ہر رکن مامالک سے ایک گورنر اور ایک متبادل گورنر ہوتا ہے عام طور پر مرکزی بینک یا وزارت ایک ہزانہ کے عالی حکام بورڈ آف گورنرز سال میں ایک بار آئی ایم ایف ورلڈ بینک کی سالانہ میٹنگز میں میٹنگ کرتے ہیں چوبیس گورنر بینل اقوامی مالیاتی اور مالیاتی کمیٹی آئی ایم ایف سی میں خدمات انجام دیتے ہیں جو آئی ایم ایف کے ایکزیکیٹو بورڈ کو مشورہ دیتی ہیں اب بات کرتے ہیں کہ آئی ایم ایف کیا کرتا ہے آئی ایم ایف کے تین اہم مشن ہیں بینل اقوامی مالیاتی تابن کو آگے بڑھانا تجارت اور اقتصادی ترقی کی توسیح کا حسلہ افضائی کرنا اور ایسی پالیسیوں کو حسلہ شکنی کرنا جو خوشحالی کو نقصان پہنچائیں ان مشنوں کو پورا کرنے کے لیے آئی ایم ایف کے رکن مالک ایک دوسرے کے ساتھ اور دیگر بینل اقوامی اداروں کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں آئی ایم ایف کے فاؤنڈر کون تھے؟ جان مینارڈ کینز ہیری ڈیکسٹر وائٹ یہ آئی ایم ایف کے فاؤنڈر تھے اب بات کرتے ہیں ٹائپ کی تو یہ ایک بینل اقوامی اور مالیاتی ادارہ ہے آئی ایم ایف کی فارمیشن کی بات کرتے ہیں ستہ اس دسمبر انیس سو پینٹالیس میں چھہتر سال پہلے آئی ایم ایف کی فارمیشن ہوئی تھی آئی ایم ایف بنا تھا آئی ایم ایف کا ہیڈکوارٹر واشنگٹن ڈی سی میں ہے فرسٹ ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر گیتا گوپینات تھی آئی ایم ایف کی آفیشل لینگویج جو ہے وہ انگلیش ہے انگریزی زبان ہے ریجن اس کی دنیا بھر میں ہے آئی ایم ایف کی بنیادی تنظیم اقوام میں متحدہ ہے جس میں ٹونٹی فور ہنڈریڈ سٹاف کام کرتا ہے اس کے علاوہ اس کے مین آرگنز جو ہیں بورڈ آف گورنرز ہیں اس کا ایبریویشن جو ہے وہ آئی ایم ایف ہے اس وقت آئی ایم ایف کا چیف اکنامسٹ پیر آولیور گورنچاس ہے آئی ایم ایف کی پالیسی مشورہ اقتصادی اور مائلاتی پیش رفت کی نگرانی اور ممالک کو مشورہ دینا ہے 11 جولائے 1950 میں پاکستان نے آئی ایم ایف میں شمولت کی اور یہ نیچے دیئے گئے سات ممالک آئی ایم ایف کا حصہ نہیں ہے